آپ نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا فلاں شخص ہارٹ فیل ہونے سے مر گیا ہارٹ فیل کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں کسی کی موت کا خیال آتا ہے لیکن ہم اگر میڈیکل پوائنٹ اپ ویو سے دیکھیں تو ہارٹ فیل کا مطلب وہ نہیں جو ہمارے ہاں لوگوں میں سمجھا جاتا ہے بلکہ اس کی تعریف کچھ یوں ہے جب دل خون کی اس مقدار کو جو ہمارے جسم کے لیے ضروری ہے پروپر طور پر پمپ نہ کر سکے تو ہم میڈیکل سائنس کے مطابق اس کنڈیشن کو ہارٹ فیلیر کہتے ہیں اس طرح ہارٹ فیلیر کو دل کمزور ہونے کی وجہ کہا جا سکتا ہے اب ہم بات کریں گے وہ کونسی ڈیفرنٹ ریزنز ہیں وجہ آتے ہیں جن کی وجہ سے کسی بھی شخص کو ہارٹ فیلیر یا کارڈیک اریسٹ کا مسئلہ ہو سکتا ہے نمبر ایک انفیکشن کے باعث نمبر دو دل کی سوزش کے باعث کسی قسم کی سویلنگ کی وجہ سے نمبر ثری اسکیمک بیماریاں یہ وہ بیماریاں ہیں جن میں دل کو خون مناسب مقدار میں نہیں مل پاتا نمبر فور بلڈ پریشر کی وجہ نمبر فائف سانس کی کرونک بیماریاں ریسپاریٹری ڈیسورڈر نمبر سکس دل کے کسی وال کی خرابی کی وجہ سے نمبر سیون دل کے نوڈز میں خرابی کے سبب نوڈز دل کے لیے ایک طرح کی بجلی پیدا کرتے ہیں اگر ان میں کوئی ابنومیلٹی ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہارٹ فیلیر ہو سکتا ہے دماغ اور گردوں میں خون کی کمی واقعہ ہونا جسم میں پانی پر جانا اسائٹیز یہ سویلنگ چہرے پاؤں ٹانگوں اور پیٹ پر بھی نظر آ سکتی ہے اب ہم بات کریں یہ انجانی پیکٹورس کے بارے میں یعنی وہ مسئلہ جس کی وجہ سے کوئی بھی شخص ہارٹ اٹیک کا شکار ہو سکتا ہے دل کی وینز جو بلڈ سپلائے کرتی ہیں اگر وہ کسی وجہ سے تنگ ہو جائیں تو پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے کیونکہ وینز تنگ ہونے کے باعث دل کو ضرورت کے مطابق بلڈ سپلائے نہیں پہنچتی اس بیماری کو میڈیکل ٹرم میں انجانی پیکٹورس اور انگلش میں کرائی آف ہارٹ کہا جاتا ہے بیسک ریزنز وہ کون سی وجہ آتے ہیں جن کی وجہ سے کوئی بھی شخص انجانی پیکٹورس کا شکار ہو سکتا ہے بڑی عمر اولڈ ایج میں عموماً دل کی وینز جن کو کورنری آرٹری کہا جاتا ہے تنگ ہو جاتی ہیں ڈائیبیٹیز کی وجہ سے ہائپرٹینشن بلڈ پریشر کی وجہ سے اوبیسٹی سیڈنٹری ہیبرٹس کی وجہ سے تمباکو نوشی یا کسی بھی نشاور چیز کے استعمال کی وجہ سے انزائیٹی اور ڈپریشن کی وجہ سے انیمیا کی وجہ سے یا فیملی ہسٹری کی وجہ سے یہ وہ ریزنز ہیں جن کی وجہ سے کسی بھی شخص کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے اب ہم بات کریں گے انجائنا پیکٹورس کی بیسک ارلی سمٹمز کے بارے میں مریض کے سینے میں دائیں جانب شدید درد ہے کئی مرتبہ درد جگہ بدل کے ہوتا ہے مینز پیشنٹ کو چیسٹ میں سینٹر میں ربز کے پاس ہو سکتا ہے اور یہ درد بائیں بازو کی طرف اور بائیں جانب گردن کی طرف بھی جا سکتا ہے اور یہ درد اگر دس منٹ سے زیادہ رہے تو ایسی صورت میں ڈاکٹر سے کونٹیکٹ کرنا بہت ضروری ہے ایسی صورت میں کبھی بھی اس کو ایک نور مت کریں اب ہم بات کریں گے وہ کونسے لیبارٹری ٹیسٹ ہیں جو اس کی ڈیاغنوسس میں بہت ہیلپ فل ہے ایسی جی کورینری انجیو گرافی اب ہم بات کریں گے اس کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں اس مرض میں علاج کے علاوہ تین بیسک پوائنٹس کو ایڈاپٹ کرنا بہت ضروری ہے پیشنٹ اپنی ڈیلی روزمرہ کی زندگی میں تبدیلی لے عدویات سے علاج کرے اگر ہو سکے تو سرجری بھی کروائی جا سکتی ہے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ایسے مریضوں کو اپنی زندگی میں پوزیٹیف چینجز لانے کی بہت زیادہ ضروری ہے اگر شوگر کا پیشنٹ ہے تو اسے کنٹرول کریں صوبہ کی سیر بہت ضروری ہے بلڈ پریشنٹ نورمل رکھیں اور ایسی غیظہ سے مکمل پرہیز کریں جس کی وجہ سے کولیسٹرول بڑھ سکتا ہے اب ہم بات کریں گے وہ کون سی ہمیپیتک میڈیسن ہے جن کے استعمال سے پیشنٹ کو ہارٹ ایشیوز کو بہت اچھے سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے کریٹگرز کیوں یہ دل کے امراض میں ہمیپیتی کے لیے سب سے ایکسلنٹ ریمیڈی کنسیڈر کی جاتی ہے مریض کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اس کا دل کسی نے دبا دیئے مٹھی میں پکڑ لیئے چہرے پہ زردی اور گبراہت ہمیپیتک میڈیسن میں کریٹگرز فرسٹ ریٹ کا کام کرتی ہے اگر پیشنٹ کی وینز کسی بھی وجہ سے بلوک ہو رہی ہیں یا اس کا کولیسٹرول لیول ہائی ہے تو ان دونوں کنڈیشنز میں کریٹگرز کیوں دن میں دو دفعہ آدھے کلاس پانی میں اس کے دس کترے ضرور استعمال کریں پیشنٹ کے ہارٹ ایشیوز کو بہت جلدی کیور کرتا ہے کریٹگرز کو اگر ہارٹ ٹونک کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا دل کے ہر مرض میں دی جانے والی بہترین دوائی اس کے علاوہ ایمائل نائٹریٹ دورے کی کنڈیشن میں اگر پیشنٹ بے ہوش ہو جائے تو یہ دوائی سنگھانے سے پیشنٹ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور یہ فرسٹ ریٹ کا کام کرتی ہے بس شرط ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہے یا پیشنٹ کا بی پی لیول شوٹ کر گیا تو ایسی صورت میں ایمائل نائٹریٹ بہت افیکٹیو ہے اگر پیشنٹ کو درد ہے اور اس کے میں بے چینی ہے تو ایسی صورت میں بہت افیکٹیو ہے پیشنٹ کی دل کی دھرکن بہت تیز ہے حرکت سے اضافہ ہے اور پیشنٹ میں بہت زیادہ چوبن والی پنچنگ پین ہے اور پیشنٹ کا بی پی لو ہے تو ایسی کنڈیشن میں سپائی جی لیا اگر پیشنٹ کو بی پی شوٹ کر گیا اور اس کی یہ تمام کنڈیشنز ہارٹ اٹیک کے کنڈیشنز سورج کی گرمی کی وجہ سے گرمیوں کے موسم میں تو ایسی صورت میں گلو نائن تھرٹی بہت افیکٹیو ہے اب یہاں بھی ایک میں کمبینیشن مینچن کر رہی ہوں یہ ہارٹ ٹونک کا کام کرتی ہے کالی فوس سکس اکس کلکیریہ فوس سکس اکس نیٹرومیور سکس اکس یہ بائیو کیمک کمبینیشن ہارٹ اٹیک سے محفوظ رکھتا ہے خاص طور پر اگر پیشنٹ کا ہارٹ بہت ویک ہے تو پیشنٹ کے ہارٹ کو سٹرنٹھ دیتی ہے اور پیشنٹ کا ہارٹ تمام تر ایشیوز کو بہت اچھے سے ڈیل کر سکتا ہے یعنی اردگرد کی سراؤننگز کو پیشنٹ کے ہارٹ میں اتنی ایبیلیٹی آ جاتی ہے کہ وہ انزائٹی اور ڈپریشن کو بہت اچھے سے مینج کر سکتا ہے ایکو نائٹ اگر پیشنٹ میں بہت زیادہ پچینی ہے موت کا خوف ہے all of a sudden اس کو ہارٹ اٹیک یا ہارٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی سمٹمز ڈیویلپ ہوئی ہیں تو ایسی صورت میں ایکو نائٹ بہت افیکٹیو ہے اس کے علاوہ نکس وامی کا اگر کسی بھی پیشنٹ کو بہت زیادہ اوور ایٹنگ کی وجہ سے فیٹی فوڈ کی وجہ سے یا بہت زیادہ مرغن غزہ کے استعمال کے بعد اس کا یوری کسر لیول ہائی ہے اس کا کولیسٹرال لیول ہائی ہے اور ایسی صورت میں پیشنٹ کے ہارٹ کی کوئی سمٹمز ڈیویلپ ہوئی ہیں تو ان کنڈیشنز میں نکس وامی کا بہت افیکٹیو ہے امیپیتک سسٹم ٹوٹلی بیس کرتا ہے سمٹمز اور ریزنز پر اپنی سمٹمز نوٹ کریں اور کسی بھی ڈاکٹر کے پرسکرپشن پر میڈیسن استعمال کریں تاکہ آپ پرمننٹ بیسیز پر ریکووری حاصل کر سکے I hope آپ کو اس ویڈیو سے اچھے سے فائدہ ہوں Thank you